آپ نے حکم سمات فرما لیا ہے اب خطابِ زیشان ہونے والا ہے اور میں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے اشارے سے یہ بات ارض کر دوں پیر صاحب کی خدمت میں مائک پیش کرنے سے پہلے کہ یہ ماہِ جمادی و ثانی ہے اور یارِ غار ساکنِ مزار عشق و وفا کا میار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصالِ مبارک سے منصوب یہ مہینہ ہے جتنے کلام گزرے چونکہ وقت کی نزاکت ہے تو میں بیچ میں مخل نہیں ہوا اشارہ سنے کہ وہ جو نیازی صاحب کہنے نے کلام پڑھا نا کہ ہووے فقیر یا بادشاہ باویں گدا نیازی دیا تو یہ ان لوگوں نے ان کی تقلید کی ہے میں صرف اشارے پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں آپ جب بلالِ ابشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کے لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جب خریداری کے لیے جا رہے تھے تو مجھے مل کے گئے ہوتے مجھ سے بھی کوئی پیسے لے گئے ہوتے خریداری بلال میں مجھے بھی شریک بنا لیا ہوتا مجھے بھی شامل کر لیا ہوتا آ پھر یارِ غار کا عقیدہ پیر صاحب کے سہارے سے فقیر روایت کا ذمہ دار ہے قطبِ سیرت اٹھائیں یارِ غار امت کے پہلے مومن امت کے پہلے خطیب میرے نبی علیہ السلام کے وسالِ ظاہری کے بعد امت کے پہلے خلیفہ کا عقیدہ اور مسلکیا ہے عرض کیا کا ابو قحفہ کے بیٹے کی مجالی کیا ہے کہ اپنے مال سے خرید کے لائے میرا مال بھی آپ کا مال ہے میری جان بھی آپ کی جان ہے پھر کیا ہی خوب کہا نصیرِ ملت نے کہ مسلم ہے محمد سے وفا صدی کے اکبر کی نہیں بولی ہے دنیا کو عدا صدی کے اکبر کی میں ان کی مدہ گوئی کو داخلِ سنت نہ کیوں سمجھوں نبی تعریف کرتے تھے سدا صدی کے اکبر کی انشاءاللہ حاضری پر میں آپ کی خدمت میں آذر ہوں گا بلا تاخیر میں موازِ حسنہ کے لیے مائک پیش کر رہا ہوں پیرِ طریقت رہ برشریت حضور کی بلا پیر فخر نزید قاسم صاحب موڑوی گمکولوی دامت برکات و ملکت سیا آپ ملفوظاتِ علیہ سے ہمیں مستفیز فرمائیں گے نعرہ بلند کریں نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت آستان آلیا نقش بندیا گمکول چھریت بیٹھا بیٹھا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ سبحان اللہ السلاة والسلام والا خاتم الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُخْبِبْكُمُ اللَّهُ سبحان اللہ صدق اللہ مولانا لجیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ عَمَنُوا صَلُّو عَلَيِّهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَالَا عَلِكَ وَاسْخَابِكَ يَا سِیدی یا حَبِبَ اللَّهُ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقام وہی یاسی وہی تاہا وَدْعَنَاِ سَبُلْ خَطْمُ الرَّسُلْ مَوْلَاِ قُلْ جس نے غبارِ رَحَ کو بخشا فروغِ وَادِيِ سِینا اور افضل ہے جہاں بار میں گرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانہ حسین کا ایک پل کی حکومت تھی جزید کی صدیان حسین کی زمانہ حسین کا اور تذکرہ رہتا حسب و شام زندہ پیر کا اب وظیفہ ہو گیا ہے نام زندہ پیر کا اولیاہِ دہر میں پائیں گے اونچا مرتبہ روزِ معاشر دیکھنا اکرام زندہ پیر کا غیر مسلم بھی بہت گرویدہ ہے مسلم تو کیا ایسی کشش رکھتا ہے اسلام زندہ پیر کا اور میرے محبوب کی جلوہ فشانی دیکھتے جاؤ جتنے لوگ آئے ہیں میرے محبوب کی جلوہ فشانی دیکھتے جاؤ جناب پیر زندہ کی نشانی دیکھتے جاؤ لبِ ساحل یہ ایک جگہ نہیں جدھر جاؤ بابا فرید نے کہا نا کوٹھے تھے چڑھ بیک فریدہ کارکار لگی آگ میں نے سمجھائی کس ہی لٹے تھے تو لٹی ہی سارا جاؤ میرے محبوب کی جلوہ فشانی دیکھتے جاؤ جناب پیر زندہ کی نشانی دیکھتے جاؤ لبِ ساحل بھیڑ رہتی ہے پیاسوں کی ذرا اس بہرِ ہوہو کی روانی دیکھتے جاؤ جگ متاج ہے نواز جس آلی گرانے کا ذرا اس بہرِ ہوہو کی روانی دیکھتے جاؤ ذرا اس بہرِ ہوہو کی روانی دیکھتے جاؤ ایمان والو میں جی سمجھتا ہوں میرا کیتہ میرا ایمان میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ایک بار پھر سال کے بعد یا دو سال مجھے یاد نہیں ہے اللہ تعالی نے اپنے ایک سیدھے سادھے بندوں رسول اللہ کے امتیوں اور جنابِ قبلہِ عالم زندہ پیر کے غلاموں کی دعا اور اس زمین کی دعا سن لیے کیوں میرے قبلہ عالم کا یہ فرمانِ ذیشان ہے کہ اللہ کا بندہ اگر کسی زمین سے اللہ کا ذکر کرتا ہوا گزر جائے وہ زمین پھر کیا مد تک دعا کرتی رہے گی کہ یا اللہ تیرا وہ بندہ پھر کیوں نہیں آیا جس نے میرے سینے پہ تیرا ذکر کیا تھا اور جو گم گوھر شریف سے آکے چار دست پانچ گھنٹے آپ لوگوں کو سمرے بٹھا کے جیدار بھی دے رہے ہیں اللہ کا ذکر بھی کرا رہے ہیں نبی کی محبت بھی عطا کر رہے ہیں سبحان اللہ یہ سب کچھ رہے کہتے ہیں نے ہم نے تو جو ملا ایمان اللہ سے ہمیں نہیں لا ورب عشق جس کو جو ملا ان سے ملا بٹھتی ہے کونین میں نحمت رسول اللہ کی آؤ میں آپ یہ نوٹ اٹھان دے تھا نا یہ محبت والے میری یہ عادت نہیں ہے کہ دل میں کچھ اور ہو تو منافقت کے لیے میں آپ کی تعریف کر دوں لیکن یہ انشاءاللہ ان کے صدقے سے اب ہم نے اتنی محفلیں کر لی ہیں خالد صاحب سبحان اللہ جب یہ مجمع پر آپ نظر ڈالتے ہیں نا جس کا نام لیا جا رہا ہو نا اس کی محبت والا چیرہ بھی ہم پہچان لیتے ہیں اور جس کا نام سن کے کسی کے چہریہ کا جغرافیہ بدل جائے وہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے لیکن میں جب سے یہاں بیٹھا ہوں آپ بھی پرنا مانکھیں آپ کے چہرے اللہ کی قسم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سالہ ہی دندہ کیوں کے غلام آئے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ آستانالیا نقشبندیا گمکول شریف جنابِ داتا پاک کو پیر مرشد کا حکم ہوا کہ لاہور چلے جاؤ عزقیہ ذکرمان وہاں میرے ایک پیر بھائی موجود ہیں میرہ آسنزان جانی فرمایا آپ کو میرا حکم ہے کہ آپ چلے جائیں جب داتا صاحب لاہور پہنچے کلے کے دروازے پہ پہنچے تو ان کے پیر بھائی کا جسد خاکی آرہا جنادہ آرہا تھا جنادہ پڑا وہاں جا کے بیٹھ کے میں نے لمبی چھوڑی گفت کونی کرنی صرف یہ ارز کرنا ہے کہ یہ جو اللہ والے ہیں جو رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ کسی چیز کے موتاج نہیں ہوا کرتے ہر چیز ان کی موتاج ہوا کرتے ہیں بے شک بے شک داتا صاحب آئے پڑے لکھے میں کوئی وہ پروفیسر نہیں ہوں جو بی اے کی یا امی کی کلاس لے رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ میرے سامنے کچھ مندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی مزدوری والے کرنے بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہی سادی گفتگو کروں گا جو ہر بندے کی سمجھ میں آجائے ہیں پھر دوبارہ پوچھنا نہ پڑے یہ مسئلے کی سارے حدیث قرآن یہ آپ کو خالت صاحب سنائیں گے لیکن میں اپنی بات کا ذمہ وحد ہوں نا علمہ وچ پسا سانوں کوئی یار دی گھر سنا سانوں اتھے علمہ نہ سکہ نہیں چلتا جیتے اس قرآن والے آئے تاتا پاک آئے کوئی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کوئی فوجیں لے کے نہیں آئے کوئی ڈیلیگیشن لے کے نہیں آئے ہاتھی گوڑے لے کے نہیں آئے کامبے پہ مسلہ تھا ہاتھ میں تشبیح تھی دل میں رسول اللہ کی محبت تھی اور اللہ ترسکتہ جائے سبحان اللہ خاجہ اج میری آئے سلطان اندھلہ لائے کوئی فوجیں لے کے نہیں آئے کوئی بادشاہت لے کے نہیں آئے کسی بادشاہ کی دعوت پہ نہیں آئے رسول اللہ کے حکم پہ آئے مونڈے پہ مسلہ تھا ہاتھ میں تشبیح تھی رسول اللہ کا حکم تھا دل میں ان کی محبت تھی اور اللہ کا ذکر تھا اللہ اکبر اللہ میرے قبلہ عالم لاجپال سخی زندہ پیر صاحب آئے کوئی فوجیں لے کے نہیں گئے بلکہ پانی پی ساتھ لے کے نہیں گئے خالیات مسلہ تسبیح لے کے گئے گمگول شیف کے پاڑوں میں سبحان اللہ فرماتے ہیں یہاں چڑی کے پینے کے لیے بھی پانی نہیں تھا اب جب ہم یہاں آئے یہ کنیے رسول اللہ کا حکم تھا ہم نے اس پہ عمل کیا آپ نے رسول اللہ کے حکم پہ عمل کر کے دکھا دیا رسول اللہ نے گمگول بنا کے دکھا دیا سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ رسول اللہ نے گمگول بنا کے دیا رسالت آستان آلیہ نقش بندیہ گمگول شریف حضور کم العالم شہنشاہ سخی زندہ پیر صاحب حضور کم العالم پیر جی سرکار فوجوں والا بادشاہ بادشاہ والا تو سترہ مرتبہ حملے کر چکا تھا سو منات ہی نہیں فتح ہو رہا تھا کسی نے کہا جاؤ اللہ والے کی بارگاہ میں جاؤ حضرت عبالعصر خرکانی آپ کی بارگاہ میں گیا حضور سو منات کا مندر سترہ حملے کر چکا ہوں فتح نہیں ہو رہا آپ نے کرتہ مبارک جبہ مبارک یہ دور جو جبہ دیتے ہیں نا ان لوگوں کو جو ملا ہوا یہ جو درویش بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ ان کو جو ملا ہے یہ ویسے نہیں ہوتا ان صاحب رمال دیتے تھا نا ابھی بھی بیر جی سرکار دیتے ہیں یا جی صاحب نے لیا تھا پھر حضرت صاحب رمال پکڑتے تھے ایک کونہ ملاتے تھے پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر فرماتے تھے کہ اس کو خالی رمال سمجھ کے پھینک نہیں دینا یہ مجھ میں نے تمہیں سلسلہ قادری سلسلہ چشتی سلسلہ نقشبندی سلسلہ سوروردی چاروں طریقوں کا فیض عطا کر دیا اگر خالی رمال والوں کو سارا فیض ملا ہے تو پھر مجھے کہنے دو ان کو تو کئی فیض ملے ہوئے ہیں بے شک بے شک یہ کتنے سال ان کی گود میں کھیلتے رہے بے شک بے شک ان کے دست شفقت کے نیچے دیکھتے بیٹھے رہے بے شک اسی لیے میرے قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں میں جاتا ہوں یہ کسی کو بیٹھتا ہوں سمجھو میں خود آ جایا کرتا ہوں بے شک بے شک سبحان اللہ آپ بھی محبت مجھے کچھ کہنے پر مجبور کر رہی ہے میں نے عرض کی یہ نفوسِ قدسی آئے داتا صاحب آئے خواجہ صاحب آئے قبلہ عالم تشریف لائے حضرت ابول حسن خرکانی آئے نہیں کرتا آیا کرتا آیا لیکن جب فوج نے بتایا کہ اے محمود ہم تو پھر شکست کھا رہے ہیں اس نے کھولا بیگ آئے گا تو ہم بیگ اٹھاتے ہیں پیسوں کے لیے شاہ صاحب نے مل آیا ہوگا میں بھی لائے ہوں خالد صاحب بھی لائے ہوں گے کہ جو پیسے ملیں گے اس میں ڈالیں گے ان لوگوں کے بیگ میں تصویح ہوتی تھی مسلح ہوتا تھا قرآن پاک ہوتا تھا اور جب اس نے کھولا نا حضرت ابول حسن خرکانی کا کرتا سامنے رکھا اللہ سے دعا کی ساو تاریخ ان کو کہ ادھر دعا ہو رہی تھی ادھر فتح اشکست کے ذہنگے بدر رہے تھے غلامہ نے کہا بادشاہ صاحب مبارکو ہم نے انتھومنات کو فتح کر لیا ہے پھر اقبال تلپا وہاں اللہ ماہ اقبال نے کہا نہ لشکرو سپاہ میں نہ تختو سپاہ میں ہے نہ لشکرو سپاہ میں ہے جو بات مردے کلندر کی نگاہ میں ہے جو کام یہ نگاہ سے کر دیتے ہیں بادشاہ و تلواروں سے نہیں کر سکے یہ ایک نگاہ اٹھاتے ہیں خواجہ اجمیری نے ایک نگاہ اٹھائی تھی میرے قبلہ عالم نے جب گمگول شریف میں حضور کے مطابق آئے فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا اللہ تیرا دیا ہوا سب کچھ تھا تیرا دیا اولاد بھی تھی جائداد بھی تھی نوکری بھی تھی بین بھائی بھی تھے لیکن میں نے تیرے محبوب کے حکم سے سب کچھ چھوڑ کے ان پہاڑوں میں آ گیا ہوں اگر تُو کسی کو شہر میں رزق دے سکتا ہے تو تُو اس پہاڑ کا بھی خدا دو ہے سبحان اللہ بے سکتا ہے پہاڑوں میں بھی لوگوں کو ذکر دے سکتا ہے پھر آج دیکھ لوں جنہوں نے جا کے دیکھا ہے اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ چھوڑیس تائی چھوڑ پچی چھوڑیس تائی اکتوبر کو ضرور آئیں یہ دعوی فکر ہے دعوی فکر ہے جنہوں نے نہیں دیکھا وہ ضرور آئیں اپنے ساتھیوں کو بھی لائیں اللہ کی قسم اگر رسول اللہ کے جنبے نہ نظر آئیں اللہ کی ذکر کی بڑکتے نہ نظر آئیں پتھروں سے اللہ کی آواز نہ آئے جو چور کی سلاوہ میں کسی نے کہا حضور جنابِ نجم الدین کبرہ بازار سے گزرنے والے تھے ایک کھڑکی کھلی کسی نے کہا جو ایک دفعہ اس کھڑکی سے ان کو دیکھ لے گا اُج پہ دوزخ کی آگر آم ہو جائے بابا فرید گنجے شکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور ان کے قدموں میں ایک دروازہ ہے جو محرم کی چھے تاریخ سات پہنچے قدر سے گزر جاتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے کمال قربان جاؤں رسول اللہ کے حکم سے بیٹھنے والے رسول اللہ کے پروردائے نگاہ نے چیرے پہ مشکرات رائی فرمایا وہ جنت صرف ایک دن کی آدھری کی تھی یہ جنت صرف محرم کی شرط ہے لیکن رسول اللہ نے جو ہمیں جگہ دی ہے وہ کسی وقت بھی کوئی بھی جب بھی اس چاڑی سے گزر جائے گا اس پہ دول کی آگر ہے سبحان اللہ نعرہ تقبیر نعرہ رسالت آستانالیا نقشبندیا گمکول شریف حضور قبل عالم شہنشاہ صحیح زندہ پیر صاحب اور ایمان والا یہ سادگی میں بڑا کچھ ہے سادگی میں محبت ہوتی ہے اصل محبت وہی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے نا تو نکمہ میرے جیسا بخریوں چرا رہا تھا انہیں بیڑے چھوڑ کے تو لیٹ گیا کہتا ہے یا اللہ تو تو بہت کام کرتا ہے سارا دن لگا رہا تھا ہے سوتا بھی نہیں ہے خاتا بھی نہیں ہے اگر میرے پاس ہونا تو میں رات کو تیرے نا پون دبایا کر تیری مٹھیاں پر آ کر اگر میرے پاس آئے نہ میں تجھے بکریوں کا دودھ دو کے رات کو پیش کیا کر تجھے نیند نہیں آتی ہوگی میں رات کو تجھے پنکھا جو لگ کر جب یہ بات نہیں سنینا موسیٰ علیہ السلام نے بڑے جلالی پیغمبر سے پونک اٹھو کر ماری ارے وہ کیا بکرا ہے کیا شرک کر رہا ہے کہتا زونجی میں کو غلط بات کر گیا فرما ہے تو شرک کر رہا ہے حضور مجھے معاف کھا لیں مجھے پتہ نہیں تھا میں تو محبت کے انداز میں لگا ہوا تھا یہ محبت والوں کی باتیں اور ہوتی ہیں محبت والوں کی ہم دیکھتے ہیں یہ میں نے آپ نے اکثر دیکھا بڑے بڑے بینر فوٹو لگے ہوئے ہوتے ہیں کبلاشا جی کے بھی فوٹو لگتے ہیں میرے بھی لگتے ہیں خالد صاحب گئی تو آج اس دفعہ ہم نے کوئی فوٹو نہیں لگایا کسی کوئی فوٹو نہیں لگایا نہ کسی اور کا نام لگایا لوگ یہ سہارے لگتے ہیں فوٹووں کے فلان صاحب آئیں گے تو لوگ زیادہ آئیں گے فلان صاحب لیکن پیر جی نے یہ سخصتی کے انکم دیا ہے کہ نہ کسی کا فوٹو لگانا ہے نہ کسی کا نام لکھنا ہے کیوں کہ ہمارے علام وہ ہیں یہ جو فوٹو بینروں والے نہیں دیکھتے وہ اپنے دل میں نگاہ ڈالتے ہیں زندہ پیر رفضل اللہ کی محبت کے فوٹو دیکھتے ہیں تو کشان کشان چلے آتے ہیں آج چھوٹی کا بھی دن نہیں ہے کوئی فوٹو بھی آپ کو نہیں دکھایا گیا تو پھر مجھے کہنے دو اگر آپ سارے آئے ہیں صرف اس چیرے کو دیکھنے کے لیے کیونکہ رسول اللہ نے خرمایا کچھ چیرے ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے رب بھی یاد آجاتا ہے ہمیں تو اس چیرہ دیکھ کے رب بھی یاد آتا ہے اس کا محبوب بھی یاد آتا ہے اور زندہ پیر صاحب بھی یاد آتا ہے آج آپ نوٹ نشاور کر رہے تھے نا جیئے ذرا خیال کیا کریں خدمت کر دیا کریں ورحال محبت کا آپ نہیں انداز ہوا کرتا ہے خالد اب آخری بات یہ نوٹ سارے پہ پھینک رہے تھے بات ہو رہی تھی کہ ہم کس کا صدقہ کھاتے ہیں حضرت داتا گنج بخش آپ کے مزار پہ جائیں پیسوں کا غلہ کدھر پڑا ہوا ہے داتا صاحب کے سر کی طرف نہیں ہے پاؤں میں پڑا ہوا ہے پاؤں میں پڑا ہوا ہے حضرت خواجہ اجبیری سلطان علند کے دربار پہ جائیں غلہ پاؤں میں پڑا ہوا ہے عزت بلے شاہ کے مزار پہ جائیں غلہ پاؤں پہ پڑا ہوا ہے ارے لوگ لاکھوں کروڑوں پہ ان کے پاؤں پہ نشاور کر رہے ہیں اور جن کے پاؤں کی کی شان ہے ان کے سر کی کیا شان ہوگی اور پھر مجھے تھوڑی سی اور بات بھی کہنے دو کہ یہ جتنے اقاف کے مولوی ہیں جتنے اقاف کے ملادم ہیں یہ صدقہ کھا رہے ہیں داتا کے قدموں کا یہ صدقہ کھا رہے ہیں بابا فرید کے قدموں کا یہ صدقہ کھا رہے ہیں زندہ پیر صاحب کے قدموں کا اور نہ لے کھان دے ہو نہ لے کھانکور دے ہو تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجیں منکر ہیں جب کھانے غر رہنے غر رہنے والے تو آج مجھے شچی بات ہے ہم نے رات کو بھی کسی محفن میں عذری دینی ہے ابھی اور بھی کئی جگہ جانا ہے اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو رات کو بھی آپ ضرور تشریف لائیں اس سے اگلے دن فیصلہ باد میں آئیں یہ چیز بھی ہوگا خالت صاحب بھی ہوں گے شاجی بھی ہوں گے انشاءاللہ جب یہ چاروں پروگرام تینوں مارے ٹینڈ کریں گے نا تو انشاءاللہ قبلہ عالم زندہ پیر صاحب کی اور محبت آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی صرف دعا یہ کیا کرو کہ میں نیمہ میرا مرشد اچھا سبحان اللہ میں نیمہ میرا مرشد اچھا میں اچھیان دے سنگلائی صدق جامع ان اچھیان جنہ نیمی انعال نبائی خس خس جتنا قدر نہیں میرا میرے صاحب نو بڑے آئیاں میں گلیاں دار اڑا کورا محل چڑھائے ہی سائیں آنکھ والو آو دیکھو مہ تحبہ کی زیاء نور عدنی بٹ رہا ہے آج بھی گم کول میں چاند کو شرمہ رہا ہے روح منور پیر کا ہو رہے ہیں دل منور آج بھی گم کول میں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ میرے قبل عالم نے کر کے دکھا دیا جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لے کہ انہوں نے جناب مصطفیٰ سے اللہ نے فرمایا نا محبوب یہ تیری محبت لے آئیں تیری تابعہ داری لے آئیں باقی سب کچھ ان کا رو دے گا میں بھی ان سے محبت کرنے لگوں گا تو آنکھیں دیکھیں اللہ کی قسم اس جنگل میں بڑے بڑے لوگ گئیں اگلے دن ہم کراچی میں تھے مولانا انیف طیب صاحب بھی تھے مولانا انیف طیب صاحب جو ٹی وی پہ آتے ہیں وہ بھی تھے جب گم کول کی زیف کا ترد کرا شہرہ تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ رہے تھے اندر جا کے مجھے کہتے ہیں مامو جی انہیں بھی کسی نے بتا دیا کہ ہماری تقریر تو مولویوں والی ہوتی ہے خالے صاحب آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ تو دلوں میں اترنے والی بے سکتے ہیں تو مجھے تو اور کچھ آتھا بھی نہیں ہے کیونہ میں نے جلس سے عثمہ لیا نا میں نے قبل عالم زندہ پیر صاحب کوئی دیکھا ہے اور آپ ان کو دیکھ رہے ہیں دعا رکھیں آپ کا یہ آنکھوں کی نور آنکھوں کی روشنی یہ کہہ رہی ہے کہ جی کردہ سونے آر ویلے تین کول بہا کے تک دا رہا اے تن میرا چشمہ ہو جائے مہتاج نہ میں اسے آنکھ دا رہا ہوں دعا کریں کہ عبدالعہ تعالی آپ کو بھی سلامت رکھے ان کو بھی سلامت رکھے کیونکہ یہ وہ سخی ہیں جو گھر بلا کے بھی دیتے ہیں گھر آ کے بھی دیتے ہیں سبحانہ اللہ جب بھی آپ نے اس محبت کا آپ نے محبت پیش کی انشاءاللہ یہ کسی کے دل توڑنے والے نہیں یہ دل جوڑنے والے سبحانہ یہ کسی کو کافر کرنے کے لیے نہیں یہ لوگ کافروں کو بھی رسول اللہ کی محبت میں رنگنے کے لیے آیا کرتے ہیں سبحانہ ان کی اپنے دادا جی کی طرف سے یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جس کو لے کے یہ گلی گلی ہر شہر ہر ملک جا رہے ہیں کہ جو دو عزر قبل عالم زندہ پیر صاحب نے جس جس جگہ جو اللہ کے ذکر کا اور رسول اللہ کی محبت کا یہ درخت لگایا ہے یہ اس کی آپ یاری کے لیے انشاءاللہ جب بھی آپ محبت سے یاد کریں گے یہ تشریف لے آئیں گے کیونکہ یہ بڑے غریب الواد ہیں یہ بڑے لاجپال ہیں یہ بڑے محبت والے ہیں یہ ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتے ہمارے چیروں کو نہیں دیکھتے ہمارے پیسوں کو نہیں دیکھتے نہ اے شکل وے کھڑ نہ اے اکل وے کھڑ یہ وے کھڑے نے فرما بردائی ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلام آمین آمین سبحان